کہتے ہیں تقریرانل کی ہوندہ ہے تقریروں سے کیا ہوتا ہے سنیے بدر کی طرف جا رہے ہیں حضرت ساتھ خالی تقریر کی تھی اور جملے اتنے کہے حضور جی ساڑے کو لوگ پچھ دیو جانا چاہیدہ یا نہیں جانا چاہیدہ سیل اعبالہ من شیطہ سالم من شیطہ آدھی من شیطہ وقتہ اعبالہ من شیطہ خزمین امبالی نامہ شیطہ حضور اسی بھی تڑے ساڑھا مال بھی تڑے ساڑھے بچے بھی تڑے ساڑھے پیسے بھی تڑے جنہوں چاہو حضور تو سی آدھر لاؤسی آزرہ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تقریر کر رہے ہو تقریر سے کیا ملتا ہے حضور تقریر شروع کے ہاتھ پہتے ہیں آپ یہ داڑا ظاہر ہو بھی فرنہ ساتھ ہاں جیسی بدل وال جا رہے ہیں تو اس آرے ہیں کال تو قبر وال جا رہے ہیں مالک بڑے تقریر دیں اس لیے باقی تو دنیا میں بڑے بڑے معاملات پر آپ اور ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن ختم نبوت اور ناموس رسالت پر تو کمپرومائز ہے نہیں ہوسکتا اور یہ قرآن ہے جی میرے سامنے اور دوسرا بخاری شریف ہے جی گھر میں جڑا مرضی سنگی آکے جدو مرضی آکے جناب ایتھے راکھ کبھی پوچھ لے تو انہوں کٹ کے دس چڑھنگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوں سورج ہوگا اور لوگ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی حضور ساڑی شفاق کرو ساڑھا مسئلہ آگ کرو وہ کہیں گے یار یہ مسئلہ منصف ساڑھا ہے ہی نہیں یہ منصف تو مصطفیٰ کا ہے اور جب رسول اللہ کے پاس لوگ آئیں گے تو حضور فرماتے ہیں میں ہر ایک کی پخشیشت سکارشت نہیں کروانی اور میں نے ہر ایک ہاں میں گوائی نہیں دینی عرض کی حضور آپ کس کے ہاں میں بولیں گے قیامت والے دی میں نے حضور نے فرمایا جرامتہ قیامت والے دی میں نے ایک قویبہ حضور تسی آخری نبی یو جہاں پر اندر اس خوادہ سے خود کرا یہی تو ہمارے پاس آسرا ہے فرمایا جو یہ کہے گا حضور ہاں پاخری نبی ہیں فرمایا پاسے کہن دی دی رہے پھر حشر جانے ہوتے اسی جانی ہیں بچہ تو نہیں ہے نجات ملنی ہے تو عقیدہ ختم نبوت پر ملنی ہے یہ تو جانوار کائنات کا آپ تو اشرف المخلوقات ہیں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ شکر کریں کہ آپ کی زبانیں حضور کے لیے کھلتی ہیں ورنہ میں اور آپ جو پہ جائیں گے ارنہ جانوروں سے کام لے لیں تو یہ تو جانوار حضور پاخری نبی مانتے ہیں جن پہ جو کپڑے ہیں اور ہماری آنکھوں میں جو نور ہے نا یہ نور ہمیں مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے عزل سے لے کر قابل غور جملے ہیں جی ذمہ داری سے عز کر رہا اور میرے امام نے کہیا عزل سے لے کر ابت تک دینی دنیاوی جسمانی روحانی جس کو جو قیمت ملی مل رہی ہے یا ملے گی دیرے والا خدا ہے صدقہ مصطفیٰ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا جب حضور ہمیں نہیں بولے تو پھر ہم حضور کو کیسے بولیں انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا ہم مر جائیں گے ہم کٹ جائیں گے ہم نہیں رہیں گے اس دنیا میں لیکن رہے گا یوہین کا آپ نے نہیں پریشان ہونا ہمیں مسئلہ جی ہم تو لگے ہوئے لائنوں میں ہم کہتے ہیں قبول ہو جائیں کل مرنا ہے آج ہی مر جائیں اور حضور کے نام پر چلے جائیں مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ موقف کبھی بھی نہیں بدل سکتا ہے ساری کائنات کی عزتیں حضور کے نام پر قربان ہیں جائیں بچے جدا ہو جائیں بچے چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے سب کچھ چلا جائے سارا سسٹم قربان ہو جائے حضور کی عزت جہاں جہاں مالکوں نے جیوٹی لگائی ہے وندہ وہاں پر بیٹھ کر دین کا کام کر سکتے ہیں